نمشکار دوستو میں سمواد داتا عمتاب چودری ون ڈے پریس نیوز کے مادیم سے یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں جو شخص آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے نیلم مہیشوری اور مکاس مہیشوری جو کہ مکان نمبر اے چھاسٹھ نتھوپورہ براری ابراہیم پور ایکسٹینشن دلی چھتیس میں رہتے ہیں دونوں پتی پتنی ہیں کیا کسی بھوکے جانور کا پیٹ بھرنا گلا ہے کیا گاؤں ماتا کو روٹی کھلانی گناہ ہے کیا بہروناج جی کے ساکشات روب ان کتوں کو پیٹ بھرنا گناہ ہے تو جی ہاں ان کا بھی کسور یہی ہے کہ اپنے دروازی کے باہر کچھ بڑے بھوکے جانوروں کا پیٹ بھر دیتے تھے ان کی پتنی نیلم مہیشوری کچھ گاؤں ماتا کو روٹی کھلا دیا کرتی تھی جس کے ورد پوری گلی کے روپ ان کو پتاریت کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا ماجرہ انہوں نے یہاں کے کنسرن ڈی سی پی کو کیا اور جس میں ڈی سی پی صاحب نے بھی ان کو ریپلائی کیا کہ یہ کیس کنسرن ڈی سی پی کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے دیر رات جب نیلم مہیشوری جی ان کتوں کو کھانا کھلانے لگی تو وہاں کے سانیے لوگوں نے انہیں ٹنڈے اور روڈو سے لیس ہو کر گھیر لیا اور ان کے پتی کے اوپر جان لیوہ حملہ کر دیا جس میں انہوں نے پولیس کو سوچنا دی تھانہ سروپ نگر کے سپاہی وہاں آئے ضرور جن میں نریندر اور سندیب جی موجود تھے بٹ انہوں نے انہی کے اوپر الٹی کاروائی کرتے ہوئے ان کو دھمکایا ان سے دس ہزار روپے لے لیے جس کی ایٹی ایم کی پرچی بھی ان کے پاس موجود ہے جو تھانے کے یہاں ماننیے کورٹ نے ایک رٹ میں یہ صاف کر دیا کہ آپ کی طرح ان کتوں کو بھی مول نواسی ہونے کا عدیقار ہے اس لیے انہیں زبردستی گلی سے نہیں خدیڑا جا سکتا اور ان کو کھانا کھلانے والوں کو بھی پولیس سرکشہ پردان کرے گی اگر ان کے اوپر کوئی جان لیوا حملہ کرتا ہے یا ان کو پریشان کرتا ہے ماننیے کورٹ کی ڈیریکشنز کا اُلندن کرتے ہوئے مسٹر نریندر اور مسٹر سندیب نے ان دونوں کمپلینٹ کرنے والوں کو جو کہ وکٹم ہیں ان کو حراس کیا ساری رات تھانے میں بٹھا کر رکھا اور پھر تھانے کے ساتھ کے ایٹی ایم سے ان سے دس ہزار روپے نکلوائے جس میں کچھ پیسے ان کی جیب میں موجود تھے باقی ایٹی ایم سے نکالے گئے جس کی پرچی موجود ہے آئیے جانتے ہیں نیلم جی اور وکاس مہشوری جی کی زبانی کیا کہنا ہے ان لوگوں کا پولیس کے بارے میں کس طرح کا ویوار ان کے ساتھ میں کیا گیا اور ان کی جان کو خطرہ اب بھی بنا ہوا ہے سب کا میرا رام را میرا نام جیلام میشوری ہے اور یہ میرا ہزبانڈ ہے ہکاس نشوریڈ کا نام ہے اور میں ایک پیٹ لور ہوں گھر کے دروازی کا ہے کتا بلی کھانا وانا دیتا ہوں میں نے پانی وانی بھی رکھا ہے ان کے ساتھ کے لیے بھار میں لاث لوگ ڈاؤن سے سب کو فیڈ کرواتی ہوں لاث لوگ ڈاؤن جب لگا دو سال آنے ہوانے والے اس کو سب کتے ہوتے گوکے مرتے در در بھوم رہتے ہیں گاہیں بہت پریشانو کرتی بھوکی کیا سی بھوم دیتی تو میں نے پانی رکھنے شروع پرا میں نے گاہ کے لیے کچھ کھانا رکھنے شروع پرا بھار اپنی بیٹ پر دروازے پر کہی اوڑ نہیں صرف اپنے دروازے پر کتوں کے لیے میں نے رس پاپے دودھ وغیرہ رکھ دیتی تھی اور ابھی بھی رکھتی ہوں میں ملک دو سال تو لگاتا رو گئے اور چھے مینے پہلے میں نے کسی بھوک اپنے کی کمپیوئنٹ کی تھی اس نے اپنے پکتے کو چھت پر چھوڑیا تھا بھرنے کے لیے تو میں نے مینکا گاندی جی کو میل کیا تھا اس کے اوپر کاروائی ہوئی تھی ہاں سے لوگ انجیو سے لوگ آئے تھے مینکا گاندی کے اس کو سمجھا کے گئے تھے اس کے بعد تو ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر رہت ہے مجھے اتنا پریشان کرتے ہیں نکلتے بڑھتے سبھا شانک چھے بجے اٹھ جاؤ تو گالیاں رات کو دس بجے کھانے کھلانا جاؤ کو اٹھ تو گالیاں میری بیوکی ہے پہنڈرہ سال کی اس کے لئے مجھے ڈر رہتا ہے اس کو گالیاں گندی گالیاں تو کیا کہتے ہیں اتنا ستھ میں چپچا بھی مجھے اپنا کام کرنا تھا پر کل رات کو کیا ہوا ہے کہ رات کو میں جیسی باہر نکلی ایک دوکس کو فیڈ کروانے کے لئے ایک دوکس تین سے آگئے ایک لیڈیس کا مالیاں تو ایک لیڈیس کھالی گلوش کرنا لگیں اسی سے بات ہی ہو رہی تھی بات ہوتے 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 کہ مجھے گالی مت پکو تو مجھے گالی مت پکو تو مجھے کمک ٹھو کمکٹ کردو اتنا سکتے ہیں میں بولا کے تو لاتی نہیں دروازے پہاتے اور کھانا دیتی ہوں کچھ ہوں کھانا کھا کے جاتے ہوں اتنا ہوں اس لیڈیس کا لڑکا میرے طرف کو آیا اس نے مجھے مجھے ماں میں مارنا چاہا میرے ہزبند بیچ میں آگئے اس میں میرے ہزبند کو پکڑ لیا اور اس یہاں پہ کمیونٹی ہے سب کمیونٹی کے لوگ سب اکٹھے ہوگی میرے ہزبند کو اور میرے بیٹے کو پکڑ لیا اور کافی ہاتھ اپ آئے گی میرے پتی کے ہزبند کے سب گلے پر نکون اپنے لگے ہوئے ہیں تو پھر اتنی بہت زیادہ ہم لوگ بغبرا آگئے کہ ہم میرے دو بچے ہیں اور ہم دو سبندوائیس ہیں ہمارے گرمے اور وہ کوری گلی ہے دن دس ساروں پر ان سب چیزوں کے لیے بینا گلتی کے لیے دے گا کسی کو تو کیا کرے گا کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی نہیں سنتا وہاں پہ اس طرح نیچے بٹھا دے لے جا کے اور وہ بلکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ پولیس رسیشن میں مانوی یہ ہوتا ہے اسے کہیں گے مانوی کہیں گے مجھے اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا کوئی تو ہو کوئی دیکھیں جو مدد کرے ہماری ہم بچ اتنا چاہتے ہیں کہ مجھے یا میرے پریوار کو کوئی پریشنی نہ ہو کوئی دکت نہ ہو کوئی مارکٹ نہ کرے کوئی گالی گولوش نہ کرے میں اپنے گھر کے سامنے کسی کو کتوں کو کھانا کھلاتا ہوں اس سے کسی کو دکت نہیں ہوتا میں اپنے گھر کے سامنے کھلاتا ہوں وہاں پہ نریندر پولیس والوں نے نریندر نام تھا ہوں گا اور ایک پولیس والوں اور انہوں نے میرے سے لکھوایا کہ میں گلی کے بار کھانا نکلاؤں گا گلی کے گھر کے سامنے کھانا نکلاؤں گا